یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اس آیت کے تحت کہ فرمایا جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری اکل کے مطابق ہم سے بات کی ہے ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمہ ہی ہے یہاں جو فی الارد کے لفظ ہے زمین پہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا تو جس جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب خاتے اللہ کا دیا ہوئی ہیں تو جو ہم نے دیکھا تھا جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے نہیں چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمہ ہے اللہ کے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے صویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں کس پہ بھروسہ رکھنا ہے نکلنا تمہارے ذمہ ہے یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے پہنچا دیتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے فرمایا صویرے پرندے بھی نکل جاتے اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے انہیں خبر نہیں ہوتی اللہ پہ بروسہ کر کے نکل جاتے نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا تو جس حال میں ہے چونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے تو اسے اسی حال میں ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پر تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی بہت ٹھیک ہے کھا جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے سالبہ غالبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے میرے لئے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے تو معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لئے بہتر ہے اس میں تو ہے وہی حال تیرے لئے مشکل ہے نا یہ جواب سننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تو معبوب نے کیا فرمایا فرمایا تو جس حال میں ہے نہ وہ حال تیرے لئے بہتر ہے اسی میں رہ کہنے لگے حضور دعا کرے فرمایا سالبہ تو باز آجا حضور دعا کرے فرمایا تو باز آجا دو تین دفعہ کا زد کی معبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا چند بکرییاں خریدی اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے پھر کچھ بکرییاں بیچ کے گائے خرید لی ان کے بھی ریوڑ ہو گئے پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی ریوڑ ہی ریوڑ پہلے پانچ وقت مسجد میں آتے تھے اب فجر اور اشاہ رہ گئی پھر مال زیادہ ہوا تو مدینہ شہر میں کچھ جگہ ہی نہیں مدینہ سے بار حویلی خریدی پھر جمعہ ہی رہ گیا جمعہ کے جمعہ آتے زکاة کا حکم آیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ کو بھیجا فرمایا جاؤ اسے کہا تیری زکاة بنتی ہے ڈائی فی صد تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال جب اسرار کیا تو اب بڑی برکت ہو گئی بڑا آیا تو فرمایا زکاة دے ڈائی فی صد زکاة اب جب سوچا کہ پانچ چونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرنا کہ میں خود آؤں گا حضرت ابو حریرہ نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں اب ہلاک ہو گیا ہے ہائے افسوس ہلاک ہو گیا ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا نبی پاک کوئی کہا دیا نہیں ہے حضور کو کہا دیا بات میں آؤں گا اب دوڑے آئے ارز کی حضور میں سارا کچھ لے کے آئے انہیں قبول کر لیں محبوب نے فرمایا گویا بلال عبشی کی خوشک خجور بھی قبول ہے اور صحیب رومی ایک اٹی بان کلائے تو وہ بھی قبول ہے اور امار بن یاسر اور مصحب بن عمیر اگر دو دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے لیکن تُو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول معاف کر دے فرمایا جاں معاف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا اگلے سال پھر آئے بندے ہوئے آتھ ہیں محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا آگ لگانی ہے قبول کر لے فرمایا تُو لے جا تیرا نہیں قبول گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سمل نہیں سکتا حضور نے وسائلِ ظاہری کیا تو جنابِ صدیقِ اکبر کے پاس آئے لاکھوں کمال ابو بکر قبول کر لو تو جنابِ صدیقِ اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا چل جا کوئی نہیں چاہیے عزرتِ عمر کے زمانے میں قیت پڑ گیا بارشیں نہیں ہوتی غلہ نہیں ملتا الانت خراب ہے مالی طور پہ بہران آگیا گربتیں مجبوریاں تکلیفیں آکے روئے عمر میرا قبول کر لو مجھے معافی تو مل گئی تھی نا فرمایا معافی اپنی جگہ پہ پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا اور وہ الجے ہوئے انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا اب ہیرے اور جوہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے پر اس کا قبول اس بات پہ راضی رہو اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اس حال میں راضی رہو یہ جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس تمہیں کیا پتا کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے جو مالی طور پہ بڑا میر ہے تو اس کی طرف دیکھ کہ اپنا دل برا کرتا ہے بہت جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ حضرت عثمانِ غنی کے زمانے میں تو وہ وصحال کر گئے لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ تیری مالی پریشانیہ ختم ہو جائیں گے امامِ شعفی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزولِ جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمارڈ کے اندر گھس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاہ کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتے تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا ترہ مسئلہ کیسے آل ہوگا بھئی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آ گیا ہے مثال دے رہا تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی یہ میں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھیں سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئیں فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے خالی واپس کر دو تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے رزق میں برکت ہوگی اور پھر ایک اور بات پانچویں بات رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے اور جب ہم اسے ضائع کریں مثال دیتا ہوں